اسلام آباد ہائی کورٹ میں رانا شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کا کیس آج ملزمان پر فرد جرمائید کی جائے گی انصار عباسی کی فرد جرمائید نہ کرنے کی استعدا عدالت نے کہا چارج فریم ہوگا تو ہی عدالت آپ کو سنے گی ناصر زیدی نے کہا کوئی درمیانی راستہ نکال لیں انصار عباسی نے کہا اگر بیان حلفی جھوٹا ہے تو ہم لکھ دیں گے کہ بیان حلفی جھوٹا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ بیان حلفی جھوٹا ہے یا سچا چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا آپ کا اتنا بڑا اخبار ہے آپ کو نہیں پتا تھا کہ خبر کس کیس پر اثر انداز ہوگی یا تو آپ کہہ دیں کہ آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے راول جھیل کے کنارے نیوی سیلنگ کلپ کی تعمیر غیر قانونی قرار دے دی نیوی سیلنگ کلپ کو تین ہفتوں میں گرانے کا حکم عمل درامت ریپورٹ طلب عدالت ریمارکز یہ پاک فوج کا اہم سٹیجرز ہے جس کا منڈیٹ آئین میں بتایا گیا ہے نیوی کا اختیار نہیں کہ ریال سٹیٹ ونچر کرے ریال سٹیٹ بزنس کے لیے ادارے کا نام استعمال نہیں کیا جا سکتا سابق نیویل چیف نے غیر قانونی امارت کا افتتح کر کے آئین کی خلاف ورزی کی غیر قانونی امارت میں ملوث افراد کے خلاف مسکنڈکٹ اور فوجداری کارروائی کا حکم ملک میں کرونا کی پانچویں لہر میں تیزی مزید ایک ہزار دو سو تیرانوے افراد میں وائرس کی تصدیق چھے مریض جان سے گئے مضبط کیسز کی شرعہ بڑھ گئی صدر مملکت عارف الوی دوسری بار وائرس سے متاثر لاہور میں امکرون کے مزید 31 کیسز سامنے آئے کرونا کیسز کی شرعہ ساڑھے پانچویں صد ہو گئی کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ سب سے زیادہ پوزیٹیوٹی ریٹ 9.2-3 فیصد ہے وزیرہ سے حد ازرا پیچھو کہتی ہیں اسپتالوں پر بوجھ پڑھا تو لوگ ڈاؤن پر مجبور ہوں گے بلوچستان کے بالائی ازلا میں شدید سرد موسم چمن کے پہاڑوں پر برفواری کوجک ٹاپ شہرہ ٹرافک کے لیے بند برف ہٹانے کا کام جاری آزاد کشمی میں بارش اور برفواری کا سیستہ چوتھے روز بھی جاری رابطہ سڑکے بند بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر ہے ڈی جی خان کے سیاحتی مقام فورچ منرو میں برفواری سیاہ نصارے کرنے پہنچ گئے کراچی میں بارش کا ایک اور سپیل شہر میں رات بھر وقفے وقفے سے ہلکی اور تیز بارش مختلف علاقوں میں پانی جمع ہو گیا صبح شہریوں کو دفاتر اور بچوں کو سکوت پہنچنے میں مشکلات سردی کی شدت بڑھ گئی تھنڈی ہوایں چل رہی ہیں پارہ مزید گرے گا محکمہ موسمیات نے بتا دیا پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش لاہور میں سموک کی چھٹی ہو گئی فضائی آلودگی میں لاہور گیارویں نمبر پر آ گیا چانہ چوکی گلی محلوں میں پانی جمع رہائشیوں کو مشکلات سردیوں کی چھٹیوں کے بعد پنجاب میں سکوز کھل گئے بارش کے باعث حاضری نہ ہونے کے برابر رہی پاکستان پیپلز پارٹی اپنی مارچ جو ہے اس حکومت کے خلاف کراچی سے لے کے اسلام آباد تک انشاءاللہ تعالی ستائیس فیبری کو مزارک آیت سے شروع ہوگا تھنڈے موسم میں سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا بلاول بھٹو پی ٹی ایم سے ایک قدم آگے ستائیس فروری کو کراچی سے اسلام آباد مارچ کا اعلان کر دیا پہلے تو میرے سے اس بات کی معذرت کی جائے کہ میری فون کیوں ٹیپ کیا گیا کس کو حق تھا کہ وہ میری پرسنل کانورسیشن کو ٹیپ کرے میں اور پرویز رشید صاحب یا پاکستان کے کوئی بھی دو شہری ذاتی گفتگو میں نجی گفتگو میں کیا بات کرتے ہیں اس کیلئے مجھے کسی کو کوئی جواب نہیں دینا صحافی نشانہ نازمہ الفاظ کا استعمال پرویز رشید کے ساتھ گفتگو کا اعتراف لیکن مریم نواز کا معذرت سے انکار کہا موفی تو مجھ سے مانگی جائے نیجی گفتگو ٹیپ کیوں کی کس نے کی پہلے اس کا جواب دیں سابق چیف جسٹس کی آڈیو پر بولی وہ ہم نے لیک نہیں کی بس کہیں سے ہو گئی فورن فنڈنگ کیس پر وزر آزم عمران خان سے اس لیفے کا مطالبہ کر دیا کہا سپریم کورٹ کے جج سے اسی طرح روزانہ کی بنیاد پر انکوائری کروائی جائے جیسے نواز شریف سے کی تھی دونوں پارٹیوں کو چاہیے کہ اپنا نام جو ہے وہ زرداریہ پارٹی اور شریفیہ پارٹی رکھیں ایک کہہ رہا ہے کہ ہم تحریک شروع کر رہے ہیں دوسرا کہہ رہا ہے جی آپ استیفہ دے دیں بارال بچے ہیں وقت کے ساتھ ان کو بھی پتہ چل جائے گا سیاست کیا ہوتی ہے تحریک انصاف فنڈنگ کے معاملے میں سرخ رو ہوئی کسی پارٹی میں فنڈنگ کو دستاویزی شکل دینے کا رواج نہیں تھا فواد چودی کہتے ہیں شریف اور زرداری خاندان کے بچے اقل کے کچھے ہیں ایک کہتا ہے تحریک چلائیں گے دوسرا استفاہ مانگتا ہے انتظار ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی فنڈنگ سامنے آئے آرمی چیف کی مزید توسی سے متعلق ابھی نہیں سوچا نومبر کافی دور ہے فوجی قیادت سے تعلقات مثالی ہے وزیراعظم عمران خان کا دنیا نیوز کو انٹریو کہا اپوزیشن تحریک ادم اعتماد لانا جاتی ہے تو لے آئے کرپشن زدہ پارٹیوں سے کوئی خطرہ نہیں وزیراعظم نے آئندہ تین ماہ حکومت کے لیے اہم قرار دے دیے سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی انٹری کے لیے اہم مرحلہ تیہ ہو گیا جوڈیشنل کمیشن نے آئیشہ ملک کو سپریم کورٹ کا جج تائینات کرنے کی سپارش کر دی سندھ کے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کا دھرنا آج پہ روز میں داخل ہو گیا آج سراج الحق بھی شرکت کریں گے حافظ نعیم اور رحمان کہتے ہیں موسم کی سختیاں برداشت کریں گے دھرنا جاری رکھیں گے فنکاروں کا کوئی پرسانے حالی کچھ ایسے فنکار بھی ہیں جو سفید پوش ہیں نہ تو کسی کو کچھ کہہ سکتے ہیں اور نہ وہ مانگ سکتے ہیں کسی سے مہنگائی اسمان پہ چلی گی اس وجہ سے فنکار برادری کو بہت زیادہ فرق پڑھا پرائر آف پرفارمنس سینئر گلوکارا ترنم ناز کا حکومت سے شکوا فنکاروں کو پانچ ہزار روپے مہانہ وظیفہ دے کر مزاق کیا ہے یہ رقم بھی کئی کئی ماہ نہیں ملتی فنکاروں کے لیے مختصف فن جانے کہاں گیا کیپٹر ہل حملے کا ایک سال مکمل امریکی صدر جو بائرن نے ڈاللڈ ٹرمپ کو جھوٹا قرار دے دیا قوم سے خطاب میں کہا تاریخ میں پہلی بار ایک صدر الیکشن ہارا اور اس نے اقتدار کی پورم منتقلی روکنے کی کوشش کی جمہوریت کا گلہ کارٹنے کی اجازت نہیں دیں گے قازقستان میں روسی دستے پہنچنے کے باوجود مظاہریں تھم نہ سکے علماتے میں مظاہرین نے گاڑیاں جلا دی احتجاج کے دوران اب تک 18 سیکیورٹی اہلکار اور متعدد مظاہرین کی جان جا چکی ہے قازق صدر نے مظاہروں کو غیر ملکی سازش قرار دے دیا لوف مارش کے لیے برطانوی شہری کانو کھائی دیا محمد مالک نے اپنی تصویر کے ساتھ بڑے بڑے بل بورٹس لگا دیئے منفرد خیال عالمی میڈیا پر چھا گیا ٹرک آرٹ پاکستان کی خوبصورت پہچان حیدر علی نے دیا اسے نیا مقام دیواروں کپڑوں اور آرائیشی اشیاء کے بعد اب ٹرک آرٹ ڈیزائن کے جوتے بھی بنا لیے اور پی سی بی آوارٹس کا اعلان وکیٹ کیپر بیسمن محمد رزوان کو محنت کا سلامل کیا موش ویلیابل اور ٹی ٹوینٹی کرکٹر آف دیئر کھرار پائے وان دے کرکٹر آف دیئر کھائے بار بابر آزم کے نام ٹیسٹ کرکٹر آف دیئر کھائے بار حسن علی لے اوڑے شاہین شاہ فریدی کی بھارت کے خلاف بولنگ سال کا بہترین سپل کھرار موسیقی